اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے محمد مزر ناظرین آج پھر آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہیں بی ٹی کے ریٹس انیلسز کی ایک نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف قسم کی میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے آج ہم اپارٹمنٹس کا ریٹس انیلسز کریں گے کہ بحریہ کے جو اپارٹمنٹس ہیں پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ہائٹس ہے یا باقی جہاں جہاں پہ بھی بحریہ نے اپارٹمنٹس پنا کے لیے ہیں وہ کتنے میں لانچ ہوئے اور آج کرنٹ مارکٹ ویڈیو اس کی کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر دو تین پرائیویٹ پروجیکٹ ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹس کے حوالے سے اس کا ریٹس انیلسز جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹسے مین گیٹ سے بلکل پانچ سو میٹر کے فاصلے سے یہ پریسنٹ نائنٹین شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ بحریہ نے ٹو بیڈ، ٹری بیڈ اور فور بیڈ روم اپارٹمنٹس دیئے ہیں ہم صرف آج ڈسکس کریں گے ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹس کو پریسنٹ نائنٹین کے جو اپارٹمنٹ ہیں اس میں ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ کا سائز جو بحریہ ٹاؤن نے دیا تھا وہ نو سو پچاس سکیر فٹ دیا تھا اس کی جو لانچنگ تھی وہ چھبیس لاکھ ساٹھ ہزار رپے میں یہ بحریہ نے لانچ کیا تھا چار سال کا اس کا پیمنٹ پلان تھا دو دار چودہ کے اندر لانچ ہوا اور اٹھارہ تک اس کی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ پوری ہو گئی اس میں کوئی دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا تھا فیلال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ابھی آج کرنٹ مارکیٹ ویلیو ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ کی جو پریسنٹ نائنٹین کے اندر ہے وہ ہے ایٹی فائیو لاکھ سے لے کے نائنٹی فائیو لاکھ روپے تک پچاسی لاکھ سے لے کے پچانوے لاکھ روپے میں آپ کو اس وقت پریسنٹ نائنٹین کا ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ ملتا ہے لوکیشن انر آوٹر یا جناہ فیس یا روڈ ون کو فیس وہ کوئی دو چار لاکھ روپے کا اوپر نیچے فرق اس میں پڑ جاتا ہے چھبیس لاکھ ساٹھ ہزار میں لونچ ہوا ابھی کرنٹ مارکیٹ ویلیو اس کی یہ والی ایٹی فائیو سے نائنٹی فائیو تک اور اس وقت اس پر جو اون ہم کہہ سکتے ہیں وہ ففٹی ایٹ لیکھ سے لے کے سکسٹی ایٹ لیکھ روپے تک جو ہے اٹھاون لاکھ سے لے کے اٹھ سٹھ لاکھ روپے تک پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اون چاہ رہے سستہ اپارٹمنٹ بھی مل جائے گا اس تاور پچیس اور چھبی جس کا ابھی تک پوزیشن انانس نہیں ہوا وہ کوئی سیونٹی سے لے کے سیونٹی فائیو لاکھ تک آپ کو وہ بھی مل جائے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بہریہ ہائٹس کو بہریہ ہائٹس بڑا ہی زبردست پروجیکٹ ہے ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ کے حوالے سے ناظرین یہ بھی بہریہ نے لانچ اسی وقت کیا تھا جب یہ پریزن نائنٹین کے اپارٹمنٹس لانچ کیے تھے اس کی لانچنگ پرائز تھوڑی زیادہ رکھی گئی تھی اس کی کچھ ریزن تو یہ ہے کہ اس کا سائز تھوڑا بڑا دیا تھا بہریہ نے اس کا سائز جو تھا وہ گیارہ سو سکیر فٹ کا سائز رکھا گیا تھا بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹس کا ٹو بیڈ روم ہیں اور اس میں ایک واش روم اضافی دیا گیا تھا اوپن واش روم یہ والے جو نائنٹین کے اپارٹمنٹس اس میں صرف کمبائن تھا بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا اس میں ایک واش روم اوپن بھی دیا گیا تھا اس کا سائز زیادہ رکھا گیا گیارہ سو سکیر فٹ اور اس کو بہریہ ٹاؤن نے یہ جو ہے پچاس لاکھ روپے میں لانچ کیا تھا ابھی اس وقت جو ہے وہ بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹس کی کرنٹ مارکیٹ ویلی جو ہے وہ کیا چال رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اگر جنرل ہی ہم دیکھتے ہیں تو نوے لاکھ روپے سے لے کے ایک روڑ پنتالیس لاکھ روپے تک بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹس جو ہیں اس وقت یہاں پہ ریٹ چل رہے ہیں اس میں دو ٹاور جو ہیں ٹاور اے اور ٹاور ایچ جس کا بہریہ نے پوزیشن اناؤنس کر دیا ہے کوئی دو تین فیملیز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ مووین ہو چکی ہیں وہ ٹاور اے اور ایچ کے اندر اس وقت ایک روڑ پچیس تیس لاکھ روپے سے لے کے ایک روڑ پنتالیس لاکھ روپے تک ریٹ ہے ٹاور اے اور ایچ کے علاوہ جو چھے ٹاورز بنتے ہیں ٹاور بی سی ڈی ای ایف جی یہ چھے ٹاورز جو بنتے ہیں یہاں پہ آپ کو نوے لاکھ روپے سے لے کے کوئی ایک روڑ دس پندرہ بیس لاکھ روپے تک جو ہے انر اوٹر کے حساب سے ریٹ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے آپ کو ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ جو ہے مل جائے گا میرے خیال میں اگر آج یہ والی ڈیل اٹھا لی جائے بیریہ ہائٹس کی جو ٹاور سی ڈی ای 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 ایف میں تو یہ بڑی زبردست ڈیل ہوگی نوے لاکھ روپے میں اگر آپ کو یا ایک کرونڈ روپے تک آپ کو گیارہ سو سکیر فٹ کا ٹو بیڈ روم ریڈی اپارٹمنٹ مل رہا ہے پوزیشن ابھی چھ مینے بعد مل جائے گا یا زیادہ سے زیادہ ایک سال بعد مل جائے گا تو یہ بہت ہی زبردست ڈیل ہے اگر اتنے میں آپ آج اس کو اٹھا لیتے ہیں اس پہ اون جو ہے وہ اس وقت چالیس لاکھ روپے سے لے کے نائنٹی فائیو لاکھ روپے تک چال رہا ہے بیریہ ہائٹس پہ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ڈیسکون ٹاورز کو ناظرین یہ وہ ٹاورز تھے جو آئی جے کے ایل کے نام سے تھے بیریہ کی ہی پروپرٹی تھی جس کو بیریہ ہائٹس ٹو بھی کہا جاتا تھا لیکن پھر بعد میں بیریہ کی ڈیل ہو گئی ڈیسکون والوں کے ساتھ ڈیسکون والوں نے یہ بیریہ سے دو ٹاورز ٹاور ڈیسکون ٹاور ون اور ٹاور ٹو یہ انہوں نے خرید کے اس کی دوبارہ سے لانچنگ کر دی یہ کتنے میں اس کا سائز کیا تھا اس کا سائز بیریہ ہائٹس سے بھی تھوڑا بڑا تھا چودہ سو سکیر فٹ اس کا سائز تھا اور یہ ڈیسکون والوں نے جو اس کی لانچنگ کی تھی ٹاور ون جو انہوں نے جب لیا تو یہ اسی لاکھ سے لے کے پچاسی لاکھ روپے تک اس کی لانچنگ تھی انہوں نے پچاسی لاکھ روپے میں لانچ کیے اور آوٹر اپارٹمنٹس جو ہیں وہ پچاسی لاکھ روپے میں لانچ کیے اس کے بعد ٹاور ٹو جب انہوں نے لیا ٹاور ٹو کی جب بیریہ کے ساتھ ڈیل ہوئی اس کی لانچنگ پھر انہوں نے پچاسی لاکھ روپے کی انر اپارٹمنٹ کی رکھی اور آوٹر اپارٹمنٹ کی نوے لاکھ روپے اس کا جو ہے وہ اڑائی سال کا پیمنٹ پلان تھا تیس منتلی انسٹالمنٹس تھی اس کی اس پر اس وقت جو ہے ڈیسکون ٹاورز پر جو ہے وہ کوئی چھ لاکھ روپے سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک اون چل رہے ہیں آوٹر اپارٹمنٹس جو ہیں کوئی مسجد جو ہے جا میں گرین مسجد کو فیس کرنے والا یا دوبائی کلاک ٹاورز کو فیس کرنے والے جو اپارٹمنٹس ہیں اس پر اس وقت کچھ چودہ پندرہ سولہ لاکھ روپے تک بھی اون چل رہے ہیں جو انر اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ کچھ چھ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ تک جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا اس کی تیس منتلی انسٹالمنٹس ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا اس کو اور ڈیڑھ سال کی اس کی انسٹالمنٹس باقی ہیں کام وہاں پہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے انشاءاللہ ڈیڑھ سال کے بعد یہ چابی دے دیں گے کی دے دیں گے اس کے بعد پیراگون ٹاورز یہ بھی بلکل سیم اسی طرح کی ڈیل تھی ڈیسکون ٹاورز جس طرح یہ بھی بہریہ کی ہی ملکیت تھے پریسنٹ سیونٹین جو ہے اس کی بلکل نکر جو بنتی ہے بانڈری کے ساتھ تھوڑا ڈیپ کا ایریا ہے لیکن یہ بھی زبردست ٹاورز ہیں چودہ سو سکیر فٹ اس کا سائز تھا یہ بھی جب انہوں نے لانچ کیے تو یہ چوراسی لاکھ روپے میں لانچ کیے تھے ایٹی فور لیکس روپے میں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے وہ اس وقت جو اس کا کرانٹ ریڈ چل رہا ہے وہ نوے لاکھ سے لے کے ایک کرونڈ روپے تک تقریبا چا رہا ہے اس پر بھی اگر ہم اون جو ہے اون دیکھتے ہیں تو وہ چھے لاکھ روپے سے لے کے سولہ لاکھ روپے تک دیسکون ٹاورز جو ہیں یہاں پہ بھی انر آوٹر کے حساب سے جو ہے مختلف جو اون اس وقت چل رہا ہے اس کا بھی اس کا جو ہے وہ چھتیس انسٹالمنٹ تھیں دیسکون ٹاورز کی تیس منتلی انسٹالمنٹ تھیں ان کی چھتیس منتلی انسٹالمنٹ تھیں پیراغون ٹاورز کی یہ جو ہے وہ چھتیس انسٹالمنٹ کے حساب سے اس کا پیمنٹ پلین جو ہے بنتا ہے اور تقریبا کوئی ایک سال سے کچھ اوپر جو ہے انسٹالمنٹس جا چکی ہیں کا کام چل رہا ہے اور فنشنگ جو ہے فنشنگ جوب کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے ناظرین اس کے بعد بیریہ نے ایک ڈیل دی تھی پیراڈائز کے اندر سینٹرل پارک بڑا ہے بیریہ نے ایک بڑا خوبصورت پارک بنایا تقریباً بتیس اکر جو ہے اس کی ارازی ہے جہاں پہ یہ پارک بنایا گیا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے وہ بیریہ نے اپارٹمنٹس دیا تھے ابھی اور زیادہ اپارٹمنٹ یہاں پہ بنے گئے لیکن وہ ابھی ڈیل جو بیریہ نے دی تھی بھی صرف اسی کو ڈسکس کرتے ہیں گیارہ سو سکیر فٹ کا بیریہ نے ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ دیا تھا یہ بھی گراؤنڈ پلیس فورٹین بیلڈنگ سٹوری بنے گی ابھی آٹھ ٹاورز جو ہیں ان کے اوپر کام چل اس وقت کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ پریسنٹ ففٹی فور کے اندر یہ اپارٹمنٹ دیے گئے تھے سینٹرل پارک اپارٹمنٹس یہ جو بیریہ نے جب لانچ کی ہے یہ چوہتر لاکھ پچاس ہزار پی میں لانچ کیا تھا اور اس کی آٹھ انسٹالمنٹس جو ہیں وہ اس وقت جار چکی ہیں چار لاکھ پچیس ہزار کوئی سامتنگ اس کی جو ہے ایک انسٹالمنٹ بنتی ہے اس کے اوپر بھی سینٹرل پارک اپارٹمنٹس کے اوپر بھی اس وقت اون چل رہا ہے اون کتنا چل رہا ہے یہاں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں جو پارک فیس کرنے والے اپارٹمنٹس ہیں پارک کو فیس کرنے والے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اون کوئی چھے سے آٹھ لاکھ روپیہ سوری سولہ لاکھ روپیہ بارہ سے سولہ لاکھ روپیہ تک پارک کو فیس کرنے والے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ اس وقت اون رہا ہے اور جو انر اپارٹمنٹ باقی بنتے ہیں جرنرل اپارٹمنٹ پیچھے والے اس کے اوپر کوئی چھے سے آٹھ لاکھ رپیہ اس وقت اون چال رہا ہے یہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹس جو ہے یہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ناظرین اس کے بعد ہم کوئی دو تین جو پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں مقصر مقصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو وہ اپارٹمنٹس ہیں جو بحریہ نے خود بنائے اور اس کے بعد بحریہ نے اس کی لانچنگ کی انسٹالمنٹ پلان تھا سارا کچھ ابھی پرائیویٹ بیلڈرز کے جو بہت اچھے بیلڈر ہیں بحریہ کے اندر آن ٹائم ڈلیور کرنے والے جن کی اتھینٹیسٹی کے والے سے کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے وہ دو تین پروجیکٹ میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم رہائش ریزیڈنشیا جو ہے ون بیڈ ٹو بیڈ اپارٹمنٹس یہاں پہ دیئے گئے ہیں علی بلوگ کمرشل پروارٹ نمبر ففٹی سیون ففٹی ایٹ کے اوپر ڈیسکون ٹاورز کے بلکل قریب گرینڈ مسجد جامعے اس کو فیس کرنے والے یہ اپارٹمنٹ بڑے زبردست یہاں پہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اگر آپ لیتے ہیں گیارہ سو چالیس سکیر فٹ اس کا سائز ہے نو ہزار پانچ سو پر سکیر فٹ اس کا ریٹ ہے وہ ایک روڑ آٹھ لاکھ اور تیس ہزار روپے کا آپ کو ملے گا اس کی کوارٹرلی آٹھ انسٹالمنٹس بنتی ہیں بہت ہی زبردست ڈیل ہے دو سال کا پیمٹ پلین ہے دو سال میں انشاءاللہ آپ کو چابی جو ہے اس کی مل جائے گی لوکیشن جس طرح میں نے بتا دیا بہت ہی آٹ کلاس ہے ناظرین اس کے بعد ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ جس کو میں آج ڈسکس کروں گا ہے صفہ مروہ ہائٹس کے نام سے قائد کمرشل جو ہے وہاں پہ یہ بننے جا رہا ہے لوکیشن بڑی آٹ کلاس ہے پریسنز ون کو فیس کرتی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اس میں اگر نو سو بیتالی سکیر فٹ کا آپ ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ لیتے ہیں گیارہ سو روپیس پر سکیر فٹ اس کا ریٹ ہے لوکیشن کے حساب سے مین گیرٹ سے ڈسٹنس کے حساب سے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ایک روڑ تین لاکھ اور باسٹھ ہزار روپے میں اونلی یہ آپ کو ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ ملے گا اس کی تیس منتھلی انسٹالمنٹ سے تین انسٹالمنٹ جا چکی ہیں ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ اس پروجیکٹ میں مووین ہو سکتے ہیں باقی جو ایک انسٹالمنٹ اس کی جو ہے منتھلی بنے گی وہ دو لاکھ چھتر ہزار روپے بنے گی بڑی زبردست لیل ہے صفہ مروہ ہائٹس کے نام سے نام بھی بہت پیارا ہے اور پروجیکٹ بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد آخری میں ڈی ایکس ہائٹس ایک پروجیکٹ جو ہے ریسنٹلی لانچ ہوا ہے ابھی چند دن پہلے اس کی لانچنگ ہوئی ہے ایک ہزار پینسٹ سکیئر فٹ کا اگر آپ یہاں پہ ٹو بیڈ لیتے ہیں اس کی لوکیشن میں تھوڑی سے بتا دوں پریسنٹ الیون اے کی جہاں سے انٹرنس بنتی ہے مری پوائنٹ جو ہے مری ویو پوائنٹ اس کے بلکل قریب کورنر کا پلوٹ ہے بڑا ہی زبردست دو سو چھے سٹھ گز کا وہاں پہ گراؤن پلس ایٹ بیلڈنگ سٹوری بنے گی ایک ہزار پینسٹ سکیئر فٹ کا اگر آپ ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ لیتے ہیں گیارہ ہزار پیہ پر سکیئر فٹ اس کا ریٹ ہے اور ٹوٹل یونٹ کی جو پرائز بنے گی وہ ایک روڑ سولہ لاکھ تیس ہزار پیہ تقریبا بنے گی اس میں بھی آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمر دیں گے باقی آپ کی جو ہے وہ تیس منتھلی انسٹالمنٹ بن جائیں گی اور دو لاکھ تیرہ ہزار دو سو بائی رپیس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا بیریہ کی مارکیٹ سیچویشن کے بعد یہ بتا دوں جس طرح پلوٹس کے ریٹس وغیرہ نیچے آ رہے ہیں باقی پروپرٹیز کے لیکن اپارٹمنٹ کے ریٹس نیچے نہیں آ رہے ہیں اپارٹمنٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی زبردست انویسٹمنٹ ہوگی اگر تین مہینے پہلے پریسن نائنٹین کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی لاکھ میں مل رہا تھا تو آج نوے لاکھ میں مل رہا ہے پریس جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہے اپارٹمنٹ کے اور ٹیکس وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپارٹمنٹ وغیرہ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ریلیکس دی ہے ریلیکسیشن دی ہے گورنمنٹ نے باقی پروپرٹیز کے اوپر زیادہ ٹیکس لگے ہیں تو اس حوالے سے بھی اپارٹمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا اس وقت بہت ہی زبردست ہے اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں مجھے محمد مزر کو پاکسنن پروپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ